بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دور کی بات ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم خود کچھ کھائیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی لیں مار یہاں کسی چیز نہیں ہے حکمرانوں خدا کے لیے پاکستان میں کچھ کرو کچھ کرو خود کشیوں کی شڑپ بھر رہی ہے لوگ مجبور ہیں بھو کی وجہ سے عمرانہ صاحب آپ نے بہت زیادہ دعوی کیا وزریعہ صاحب ایک بھی آپ پرون ہی کر سکے خدا دیکھ رہا ہے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ قبر میں سکون ہے بھائی قبر میں بھی ان کو سکون ہے جو دنیا میں چامل کر کے جائیں گے کچھ بانڈ کے جائیں گے تقسیم کر کے جائیں گے ان کے لیے قبر میں سکون ہے ان لوگوں کے لیے قبر میں سکون بلکل نہیں ہے جو دنیا میں بھی سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے اور یہ جو تیرا مال ہے وہ بھی میرا مال ہے ان کے لیے کوئی سکون نہیں وہاں بھی اس لیے آہرت کا سوچیں دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو دنیا میں اس لیے بیجا گیا ہے کہ اب لوگوں کی زندگی میں سانیاں پیدا کریں کب تک ہم ترپتے رہیں گے گونڈ گونڈ ہم مر رہے ہیں پاکستان کے عوام 98% عوام مر رہی ہے اور آپ صرف بیٹھ کے اوپر کانسوں میں کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے پاکستان کے اب اکانومی بہتر ہو رہی ہے بھائی کہاں ہو رہی ہے خدا کے لیے معاف کر دیں ہمیں دکھائیں کچھ روٹی کا نوالہ بھی گریگ پہ مجھے چھین لیا کس طرح خودکشی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بھی سوال ہے بہت بڑا پاکستان کے بیس کروڑا عوام کے سامنے بھی آپ بھی دیکھیں آپ جہاں رہتے ہیں اللہ کو جواب دے ہیں آپ آپ دنیا میں آئے ہیں آپ کے اوپر کچھ فرض ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کھلا پورا کرنا ہے اگر آپ کے اوپر زیادہ ہے تو خدا کے لیے اپنے اردگرد بھی دیکھ لیں آپ نے ہمسائے میں بھی دیکھ لیں کس کے جسم پر کپرہ نہیں وہ بھی دیکھ لیں سب نے چلا جانا ہے اور خالی ہاتھ یہاں کچھ بھی آپ نے سادھ لے کے جانا میں چاہوں گا اگر آپ قرآن کو فالو کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں کہ کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا آپ کا ضرور دیکھئے گا پاکستان زندہ بات